ماشاءاللہ سے شملہ مرچی خیمہ بہت سا بردس بنا روٹیوں کے ساتھ پراتے روٹی وائٹ رائز کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے جو سٹفنگ کری میں ماشاءاللہ بہت اندر تک ہے زری بھی نہیں نکلی اس کو تاغہ بننا کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں ہٹ آکے آپ کو اس کو کٹ کر کے بتاتے ہوں ویڈیو دیکھیں آپ اور بنائی ہے بہت مزیدار شملہ مرچی یہ دیکھیں اس کے اندر سٹفنگ ویسی چھے اسے کوئی چیز بننے کا ضرورت نہیں ہے مجھے اس طرح بھری خیمہ آپ اس طرح سے بننا ویڈیو دیکھیں اور بنائیے بہت مزیدار السلام علیکم ملکم تو ماں چینل آج میں بتانا چاہ رہا ہوں خیمہ بھری شملہ مرچی اس کے لئے میں لے ہوں آدھا کلو شملہ مرچی ہے یہ اور آدھا کلو خیمہ آدھا کلو خیمہ ہے اور اس کو میں کیا کروں ایک ساتھ اس کو مارینٹ کروں چاہے تو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں میں اکسر بنائی تو الگ الگ بھی کرتے ہوں لیکن آپ کو وہ پروسیجر لنبا دیکھیں گا بلکل شورٹ کٹ دکھنے کے لئے میں ایسا بتا رہا ہوں اس میں بھی کوئی فرخنے پڑتا اس سے بھی کوئی فرخنے پڑتا مگر یہ ایزی دیکھیں گا یہ آدھا کلو خیمہ ہے اس کو دھولی اچھا ہے اب اس میں اس کو مارینٹ کریں گے ون ٹیبل اسپن دالی میں نمک اور ون ٹیبل اسپن بھر کے دالی لال مرچی اور ہافٹے اسپن دالی میں خلدی اور ون ٹیبل اسپن بھر کے دالنا ادھا کلیسن کا پیسٹ اب یہ سارے چیزوں کو ہم ایک بار اچھا ملا لیں گے اب کیا کریں گے چاہے تو آپ الگ الگ مارینٹ کر کے بھی بنا سکتے ایک تو سٹفنگ کا حیرہ تخیمہ اور ایک دم پہ پکانے کا چاہے تو الگ الگ بھی کر سکتے چاہے تو سیم یہ آسان دیکھنے کے لئے بنایے اور چار بڑے ڈرلی پیاس سے کٹ کر لیں اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے اب پیاس دالنے کے بعد بھی میں اس کو اچھا ملا لیں تو اب کیا کریں گے اس کو اپن آدھا آدھا کر دیں گے جو یہ کانٹیٹی ہے اس کو آدھا کر دیں گے اب ایک پین رکھتی اور اس میں دالی 2 ٹیبل اسپن آئل یہ سٹفنگ کا خیمہ ہے تو کم تیل دالنا اب اس کو پیاس پلن میں پانچ پوٹ اچھا گھل لیں گے اب اس کو بھوننے کے پاس اس میں کیا کریں گے ایک گلاس فل پانی اب اس کو تیز پہ ہی رکھیں گے تیز پہ رکھیں گے پانی کانٹیٹی جب تھوڑی سی بچتی نہ جب اس کو فیلم کو دھیم کر کے ایک ساتھ آدمیٹ پکانا رہتا تو اب تو تیز پہ پکانا ہے اس کو اور کوکر میں نہیں بنانا یہ بگون میں سادے برطن میں اچھا رہتا یہ سٹفنگ کا خیمہ اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے تیز فلم پہ اب دوسرا برطن لیں اب دوسرا خیمہ رکھیں گے اور اس میں 3 ٹی بلسپن آئل دالیں اس میں بھی آئل تھوڑا رکھ کے دالیں گے اور وہ بات میں بھولیں گے آپ کو دھوڑی اب اس کو بھی ایک پانچ پہ میں اس کو بھون لیں اب اس کو بھی میں تھوڑا کم دالیں تیل ہاتھ رکھ کے دالیں تھوڑا سا کم کریں بات میں جب شبلہ مرچی فرائی کرتے ہیں تو وہ تیل کے ساتھ اس میں دم پہ دالنا رہتا تو اس وقت ہے اب زیادہ تیل دانے کو ضرور دیں گے اب سیم اس کو بھی ڈھاپ دیں گے بیجوش میں چک کرتے جائیں گے اب پکاتے جائیں گے اس کو سٹارٹنگ میں تیز فلم پھٹ پکا نہ رہتا آخر میں تھوڑا تھوڑا پانی جب بچتا تو فلم کو جب دھیما کر دیں گے ہمارا پکرا تو جب تک ہم کیا کریں گے اس کی سٹفنگ کے لیے شملہ مرچی کو تیار کر دیں گے شملہ مرچی کے اوپر جو ڈنڈی رہتی اس کو آہستہ آہستہ کٹ کر لیں گے ڈنڈی کو کٹ کر لیں گے جو سپونڈ رہتا اس کے جو ٹیل ہے اس سے اس کو گول آہستہ آہستہ گول کر لیں گے آہستہ آہستہ اس کے اندر جو بین جا ہوئے رہتے اس کو نکال کے اس کو خالی کر لیں گے جو خیرمہ بھننا رہتا دیکھیں اس کو اچھا ساف کر لیں گے اور اس میں جو بین جا رہے تھے پینجوں کو نکال لیں گے اس طرح سے ہم سارے شملہ مرچیوں کو اندر سے ساف کر لیں گے اب فلم کو دھیمہ کر دیں تھوڑا پانی جب بچتا ہے تو فلم کو دھیمہ کر دس مک پکا دیں گے دونوں خیرموں کو اسی طرح سے سارے شملہ مرچیوں کو میں اس کے بین جا نکال دیں دیمہ پہ پانی جس مک رکھی تھی میں اس کو اور فلم کو تیز کر دیں گے اور اس کا پانی سپنے تک اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا پانی رکھیں گے یہ دم کا خیرمہ ہے اس کو ہلکا سا پانی چھوڑیں گے بلکل ڈرائنے کریں گے یہ سٹفنگ والا خیرمہ اس کو بھی پانی جس مک دھیمہ پہ رکھی دیں گے فلم کو تیز کر دیں گے اور اس کو اچھا ڈرائی کر لیں گے اس کا پانی بلکل سکھا لیں گے اچھا سا اس کو بھون لیں گے بھون کے اس کا پانی کو سکھا لیں گے سٹفنگ کا خیرمہ ہمارا تیار ہے اب اس کو کھلے برتن میں نکال دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کا پانی سارا ڈرائی ہو گیا اب اس کو تھنڈا کر لیں گے اس کو تھنڈا کر لیں گے خیرمہ تھنڈا ہو گیا اب اس کی سٹفنگ کریں گے آسانے سے آپ کر سکتے چاہے تو آپ فنگر کے مدد سے بھی اس کی سٹفنگ کر سکتے آسانے کے ساتھ اس کو دباتے ہوئے میں بھڑتی ہوں تو اندر بھرے گا خیرمہ زیادہ رہتا اس طرح سے فنگر اور تھم کی مجھے سے بھی آپ اس کو بڑھ سکتے ہیں بہت چلی بہت آسانی سے اس میں فیلنگ ہو جاتی اور یہ خیرمہ جو شملے مرچے خیرمہ جو بتائی بلکل سیمبل تاریخ سے ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدہ ہے بہت مزیدہ رہے گا یہ میں گھر میں بنائی بہت مزیدہ تھا سب کو پسند آیا تو اس طرح سے ہم سارے خیرمہ کو شملے مرچے کو پھر لیں گے چلیے سارے شملے مرچوں کی سٹفنگ ہو گئی بلکل پانچ منٹ کے اندر اس کی سٹفنگ ہو گئی بہت آسانی سے کے لئے اویل دھری چار پاک سیمبلت کے لئے یہ اویل بچا سو خیرمہ میں بھی دات دیگی اب اس کو کیا کریں گے کور کر دیں کور کر کر دیں کور کر دیں دھیر میں پہ بنائیں گے اور ڈھکا نکال گے بیج بیج پہ اس کی سائیڈوں کو بدلیں گے فیلم پہ میں اس کو کور کر کر پکا لی اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اور بیج بیچ پہ کیا کرنا سائیڈوں کا پلٹنا مگر یہ ہمارا خیرمہ ہمارا خیرمہ یہ تیار ہے تھوڑا دھیمے پہ اس کو پکا لیں اس کے بعد میں فیلم کو بند کر کر اس کو سائیڈ میں رکھی تھی کیوں میں اس پہ ٹائم تھا بھی خیرمہ تو اچھا سے گل گیا اور خیرمہ کی کانٹیٹی چاہے تو آپ اور بڑھا سکتے ہیں یہ جو دوم کا خیرمہ ہم بنا رہے ہیں اس کی کانٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں اب کیا کریں اس میں تھوڑا سا پانی دالیں گے بلکل تھوڑا سا پانی دالیں گے اور جو شب نمچ خیرمہ ہم تیار کر کے رکھتے ہیں وہ دال دیں گے اب اسو جیسا چاہے آپ ارنج کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں اب اس میں خیرمہ میں تھوڑی در اس کو پکا لیں گے تقریباً میں گلالی بلکل تھوڑی سے کسر ککی اب خیرمہ کے ساتھ اس کو پکا لیں گے پھوڑا پانی دالیں اور اس کو تیس پر تھوڑی در پکا لیں گے اور اس کو کور کر دیں کور کر کے پکا لیں گے تو خیرمہ کا فلیور اس میں شیملا ملج میں اچھا تھا اور شیملا ملج کا فلیور خیرمہ میں اچھا تھا پھر جولے پہ میں بنا رہے کرے لے گسالن یہ سمبل طریقہ سے بنانے کا ہے اور ما شاہ اللہ بہت زائقہ دار ہوتا اس کی لنک میں ڈالوں گے اچھا ہے تو آپ دیکھ کے وہاں سے بنا سکتے ما شاہ اللہ یہ کرے لکھا سالان بلکل مسالے نداروں میں دھنیا زیرہ دال کے بناتے ہوں اس کی ویڈیو میرے چینل پر ہے آپ دیکھ کے سو گرم گرم رائس روٹی کے ساتھ بنا سکتے بہت کم ٹیم میں بننے والا ما شاہ اللہ زبردست ہے ضرور بنائیے دم پر رکھی تھی میں تھوڑی در پانی زیادہ پانی دالی تھی پانی دانے کے بعد تیسر پکائی اور اس کے بعد تھوڑی در دم پر رکھ دی اچھا سرپیس پر آئل آگیا اور اس کا پانی جو اکسرا تھا سک گیا ما شاہ اللہ خیرما ہمارا چینلہ مرچ خیما تیار رہی ہے اور اس کو ڈیش میں نکالوں گی فلیب بن کر کے ڈیش میں نکالیں گے خیمے کو دم پہ بھی اس کو اچھا گلانا اور شملہ مرچ کو بھی اچھا دم پہ پکانا کچھا پکانے رکھنا تو ڈیجیسٹ نہیں ہوتا تو تھوڑا اچھا پکانا تو اسے کا ہوتا بہت مزیکہ ہوتا کچھا نہ رکھنا شملہ مرچ کو تھی میں پہ تھوڑی دے چھوڑ دینا بہت مزیکہ ہوتی شملہ مرچی موٹی رہتی اس کو دم پہ اچھا پکانا اور ما شاہ اللہ سے اسٹفن کرے ہوئا خیما ہے یہ بہت مزیکہ بنتا روٹی کے ساتھ رائے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بلکل اچھے سے گل بھی گیا کھانے میں بھی مزیدار ویڈیو دیکھئے اور بنائیے بلکل آسان بنے والا دیکھنے میں مشکل دیکھ رہا مگر پتہ مشکل نہیں ہے میں آپ کو جو تاریخہ بتائی آسانی کے ساتھ بتائی چلیے میرے سی پی مکمل ہو چکی ہے آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ